وہ عمر رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے اس عمر کا یہ حالتہ مزرگوں اپنے آپ سے کہتے ہیں عمر کاش تیرے کو تیری ماں نے جنہ ہی نہیں ہوتا کبھی فرماتے ہیں عمر کاش تو درخت کا کوئی پتہ ہوتا چلتا پھرتا جانور چلتا پھرتا جانور مو مار لیتا اور تیرے کو کھا کر پاکھانے کے راستے سے مگنی بنا کر باہر نکال دیتا آخرت میں تیرا کوئی سوال جواب نہیں کوئی پرسانے حال نہیں کاش عمر تجھ جیسا ہوتا کاش ابو بکر تجھ جیسا ہوتا کبھی ایک درخت پر پرندے کو بیٹھا ہوا دیکھ کر فرمایا کیا کہنے تیرے درختوں کی چھنڈی چھاؤں میں تیری زندگی گزرتی ہے درختوں کی تازہ پھل تو استعمال کرتا ہے اس سے اپنا پیت بڑھتا ہے اور نہروں کا چشموں کا میٹا تھنڈا پانی تو پیتا ہے اور آخرت میں تیرا کوئی سوال جواب نہیں کوئی پوچھ نہیں کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا کاش عمر بھی تجھ جیسا ہوتا ہر ایک کے سامنے اس کے اپنے آخرت تھی میرا آخرت میں کیا ہوگا میرا قبر میں کیا ہوگا میرا حساب و کتاب کے وقت میں کیا ہوگا اللہ ایک ایسا مذرم کو ہم نے تو اپنے آخرت ہی کو بھولا دیا اپنی موت کو بھولا دیا ہم نے اپنے سکرات کو بھولا دیا یہ دعوت کی محنت یہ تبلیغ کے محنت یہ چلے اور چار بہنی کی جماعتیں یہ اللہ کے راستے کے نقل و حرکت اپنے آخرت کو اجاگر کرنی کی کہ ہر ایک کے سامنے اس کے اپنے آخرت ہر ایک اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا ہو کہ میرا قبر میں کیا ہوگا میرا آخرت میں بنے گا کیا اور اس مقام پر لاکر چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگل کا بکریوں کا چروائے وزرگو اس کے اندر اللہ کا خوف غالب جنگل بیابان ہے ایک چروائے کو دیکھا تیز کڑاکی کی سخت گرمی لون چل رہی ہے اور یہ بکری کو ہاکتا ہوا گزر رہا ہے اس پر رحم آیا اس کو بلایا اس چروائے کو اپنا توشیدان کھولا کھانے کا لبا اسے کہا اللہ کے بندے ہمارے ساتھ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ اس نے کہا حضور ماف کیجئے گا میرا تو روزہ ہے کہا روزہ ایسی سخت گرمی اور تم روزہ رکھتے ہو کوئی حمزاد کا مہینہ تو ہی نہیں پھر کیسی گرمی پھر یہ روزہ کیسا یہاں تو لون چل رہی ہے کلیجے موک کو لگ رہے اس چروائے نے کہا حضور اصل میں میں اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوں معمولی درجہ کا آدمی بکریوں کا چروائے سخت کڑاکی کی تیز دھوپے مزر کو لون چل رہی ہے جنگل بیابان ہے دور دور تک کوئی سائدار درخت نہیں پانی کے پینے کے پانی کا نام وہ نشان نہیں بزرگو اور وہ کہہ رہا ہے میرا روزہ ہے اور میں اپنے آخرت کی تیاری میں لگا ہوں اپنے بینک اپنے عامال کو آخرت کی بینک میں ریزرگ کر حتی عبداللہ ابن عمر کو بڑا تاجب ہوا آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا اس سے کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے تمہارا تو روزہ ہے ایک بکری ہمارے ہاتھوں تم فروقت کر دو ہم تمہیں بکری کی پوری قیمت دے گی اور اس بکری کو زباہ کر کے عادہ گوش ہم تمہیں مفت میں دے گی جو تمہارے افطار کی اندر کام آئے گا تم اس کو استعمال کر لینا قیمت بھی تم کو پوری ملے گی بکری کی اور عادہ گوش بھی مفت میں ملے گا اس گوش کو استعمال کر لینا افطار میں تمہارے کام آئے گا چروائے نے کہا حضور معاف کیجئے گا یہ بکریہ میری لیں یہ میں تو مزدر آدمی چروائے بکریہ تو مالک کی ہے بکریہ تو مالک کے پھر عبداللہ بن عمد رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو مزید انتیان میں ڈالا کہا اللہ کے بندے اپنے مالک سے کہہ دینا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا مزرگو وہ چروہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا تھا فائین اللہ فائین اللہ اللہ کہاں جائے گا اللہ کہاں جائے گا وہ کس کا یقینتہ مزرگو ایک معمولی درجہ کا بکریہ کا چروہ ہے اللہ کی قسم آج تو ایمانداری دیکھنے کو آنکھیں ترستے یہ دعوت کے محنت اسی میعار پر امت کو لانے کی محنت ہے کہ امت کی زندگی کے اندر خدا کا دین زندہ ہو جائے اور سر سے زیادہ جس کی فکر تھی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کی فکر تھی کبھی آپ نے فاطمہ کی اتنی فکر نہیں کی حضرت حسن اور حسین کی اتنی فکر نہیں کی جتنی فکر آپ نے اپنی امت کی کی ہر وقت امت کا غم امت کا درد امت کی فکر اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا اے مزرگو سرکارِ مجینہ کالی کملی والے کا آخری وقت روح مبارک نکل رہی ہے اور آپ کو جان نکلنے کی تکلیف محسوسی آپ نے موت کے فرشتے سے فرما اے ملک الموت اسرائیل سے فرما اسرائیل میرے کو تکلیف ہو رہی کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف کے ساتھ نکالا جائے میری جان کو ملک الموت نے کہایزر اسلام نے کہ اللہ کے رسول اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ ہمارے نبی ہمارے محبوب کی روح کو بہت سہولت سے آسانی سے نکالو کہ میرے لاللے نبی کو تکلیف نہ ہو آپ نے فرما اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے تو کہیں تم میرے کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے جو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں اسرائیل نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے قسم میری کیا مجال کہ میں اور آپ کو تکلیف پہنچاؤ کہ اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو نہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری روح کو تکلیف سے نکالا جائے اور نہیں تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہوں اسرائیل اس کے باوجود میں اللہ کا نبی تکلیف محسوس کر رہا ہوں تو اسرائیل میری امت کے جن بنے گاروں کی میری امت کے جن نافرمانوں کی اور میری امت کے جن بھٹکے ہوئے لوگوں کی تو جان نکالے گا اسرائیل میری امت کی بنے گاروں کا اس وقت کیا ہوگا آپ نے فرما اسرائیل خیر جا مرنے سے پہلے پہلے میری بھی ایک تبندہ ہے میری بھی ایک عارضو ہے میری بھی ایک حسرت ہے کہ اسرائیل اس وقت سے لے کر اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے میرے امت کی دنیا میں آنے والے ہیں اور ان تمام میرے امتیوں کو تو جتنی تکلیف پہنچائے گا تو جتنا دکھ دے گا اور جتنا تو تکلیف میری امت کو پہنچائے گا اے اسرائیل وہ ساری کے ساری تکلیف آج مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ختم کر دینا مگر میری امت کو تکلیف نہ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب قریب روح نکل چکی ہے آواز مائی صدیقہ فرماتی ہے آواز اللہ کے نبی کی پست ہو چکی تھی اور لب حرکر کرتے تھے ہم نے چاہا آپ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کے فرمان کو تو سنیں آخری فرمان سرکار کا کالی کملی والے کا مائی صدیقہ فرماتی ہے جب آواز ہماری کانوں میں نہیں پہنچی تو ہم نے اپنے کانوں کو لب مبارک کے قریب سرکار مدینہ کے لب مبارک کے قریب ہم لے کر گئی ہیں دبی دبی آواز تھی رب حبلی امت تھی اے اللہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا قبر مبارک میں آپ کو رکھا گیا لہد مبارک میں آپ کو رکھا گیا راوی فرماتے ہیں وہاں بھی آپ کے لب حرکت کر رہے تھے اور آپ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قبر میں بھی آپ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اے ہمارے محبوس اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو خوش کر دے گے آپ کا رب آپ کو رازی کر دے گا صحابہ تو خوشی سے اچھل پڑے کہ اللہ نے خوشی کا پروانہ سنا ہے پوچھا اللہ کے حبیب اللہ کے رسول آپ کب خوش ہوگے آپ کب رازی ہوگے اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کو خوش کر دے گے آپ کو خوشی کی سوقت ہوگی یہ نہیں کہا کہ میں حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جب تک داخل نہ کر لوں بلکہ فرما میں اپنے کلمہ پڑھنے والا ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر جب تک اس کو جنت میں چھوڑ کر نہیں آؤں گا میرے کو خوشی نہیں ہوگی امت کا فکر اور پھر اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لئے اللہ کی قسم تکلیفیں کالی کملی والے کا فرمانے جو دین میں تم تک پہنچایا ہونا اس دین کے پہنچانے میں جتنا مجھ کو ستایا گیا جتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھ کو رولایا گیا سارے نبیوں کی تکلیفیں سارے نبیوں کا رونہ ایک طرف رکھ دو اور پھر میں میرا رونہ اور میری تکلیفیں ایک طرف رکھ دو ان لاکھ سوالاکھ کے مقابلے میں میرا رونہ اور میری تکلیف بڑھ جائے گی مکہ کے مارکٹ میں آپ کو گھسیٹ آ گیا آپ کا بائی کارٹ کیا گیا آپ کے راستے میں کارٹے بھی چھائے گئے آپ نماز کی حالت میں ہوتے اور اوٹ کی اوجڑی گندگی بھڑی بھی آپ کے قبر مبارک پر رکھ دی جاتی ایک وقت وہ آیا جس مکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا تھا آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مکہ کو رات کے اندھیرے میں جان بچا کر آپ نکل رہے ہیں اور بار بار بیت اللہ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور آپ فرمایا جا رہا ہے بیت اللہ اے بیت اللہ میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا تو میرا محبوب ہے تو اللہ کا مگھر ہے میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا لیکن میں کیا کروں مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتی ہونا میں کسی حال میں تجھ کو نہیں چھوڑتا بار بار پلٹ پلٹ کر آپ بیت اللہ پر نگاہ ڈال رہے ہیں یہاں تک کہ آپ نے مکہ کو چھوڑا اللہ نے اسی مکہ میں دن کے اجانے میں آپ کو داخل کیا دس ہزار کی جماعتیں سرکار مدینہ کے ساتھ دس ہزار کا مجمعہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تیش میں آگئے ہیں اور تیش میں آ کر نعرہ لگایا ارے آج تو انتقام اور بدلے کا دن ہے اوہ مکہ کے بیمان ہو تم تیار ہو جاؤ کل تمہاری گردن تلوارے تھی اور ہماری گردن تھی آج ہماری تلوارے ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی تیار ہو جاؤ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوگی